بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے ناظرین اگر آپ آج کے دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو کس ملک کے پاس کتنا ملٹری پاور ہے کس ملک کے پاس کتنا ایکانومک پاور ہے کتنا ڈپلومیٹک پاور ہے کونسا ملک کس کا اتحادی ہے سب سے زیادہ پاور کس ملک کے پاس ہے اس کا بلوک کونسا ہے اور اگر آپ آج سے دس سال پہلے دیکھیں تو گلوبل آرڈر بلکل ڈیفرنٹ تھا تبدیل تھا مختلف ملکوں کے آپ کو اتحادی اس وقت ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں جو کہ آج کل ان کے اتحادی نہیں ہے اور مختلف ملک آپ کو بہت زیادہ پاور رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ آج کے دور میں اتنا زیادہ پاور ہولڈ نہیں کرتے اپنے پاس اس وقت کا گلوبل آرڈر اور آج کا گلوبل آرڈر چینج ہو چکا ہے مکمل دور پر لیکن کچھ ملک ایسے ہیں جو کہ اس چینج کو ایکسپٹ نہیں کر رہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پرانے گلوبل آرڈر کو تھریٹس ضرور ہیں لیکن وہ ایگزسٹ کرتا ہے اس کو بچانے کی ضرورت ہے چیلنجز اس کو جو پوسٹ کی گئی ہیں ان چیلنجز سے مل کے نمٹنے کی ضرورت ہے اور ان ملکوں میں انڈیا اور امریکہ دونوں شامل ہیں اب دونوں ملک جو ہیں ان میں کومن چیز کیا ہے دونوں سمجھتے ہیں کہ چائنہ سب سے بڑا چیلنج بن کے اوبرا ہے اس ایگزسٹنگ گلوبل آرڈر کے لیے اور اس کو ڈاؤن کرنا ضروری ہے تو اس کے لیے مختلف انہوں نے منصوبے جوڑے ہوئے ایک ٹیسٹ پالیسی انڈیا کی کاؤنٹرنگ چائنہ پالیسی ہے اصل میں امریکہ کی جو انڈو پیسیفک سٹریٹیجی اس کے لیے تو خیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ساری دنیا جانتی ہے اب دونوں ملک یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ریجن کے زیادہ سے زیادہ ملک ان کا جو ہے وہ پارٹنر بن جائے ان کے اور ان کا حصہ بن جائے اس ابجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے کہ ایگزسٹنگ ریجنل آرڈر کو بچانا ہے اس حوالے سے وہ بنگلہ دیش کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ مل جائے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اوپر امریکہ بہت زیادہ دباؤ ڈال رہا ہے ایک تو عوامی لیگ کے اوپر تو ڈالی رہے ہیں لیکن بنگلہ دیش اس کے اوپر بھی وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ انٹی چین آلائنس کے اندر آ جائے یا تو انڈیا کے آلائنس کے اندر آ جائے ایکٹیس پالیسی میں یا پھر ان کی اندر آ جائے انڈو پیسیفک سٹیڈی کے اندر کچھ عرصہ پہلے انڈیا کا ایک بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے اس میں ایک انٹریسٹنگ خبر لگی تھی جو کہ شاید بہت سارے لوگوں کی نظروں سے مس ہو گئی ہوگی لیکن انٹریسٹنگ خبر تھی انہوں نے لکھا کہ یو ایس وانٹس بنگلہ دیش تو جوائن انڈیا انکاؤنٹرنگ چائنہ بٹ وٹ ایسٹ آفرنگ انڈرٹن دیکھ کیا رہے ہیں بدلے میں یہ ساری چیزوں تو مانگ رہے ہیں ہمیں کیا ملے گا دھاکہ والوں کو واشنگٹنس ریسپانس ٹو بیجنگز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ریمینز میئر پرومیسس صرف لفاظی کر رہے ہیں زبانی باتیں کر رہے ہیں ٹریکٹیکل ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں ناؤ یہاں پر ظاہر سی بات ہے بنگلہ دیش کو ڈیسیشن لینا ہے آنے والے کچھ سمیں کے اندر انہوں نے ڈیسیشن لینا ہے کہ جانا کدھر ہے اس گلوبل آرڈر کے اندر جو نیا گلوبل آرڈر امرج ہوا ہے اس میں کہاں جانا ہے امریکہ کے سائیڈ میں رہنا ہے پرانے گلوبل آرڈر کو بچانا ہے جو کہ تقریباً دھپڑ دوس ہو چکا ہے as I said in the beginning یا نئے گلوبل آرڈر میں اپنی جگہ بنانی ہے یہ فیصلہ اس وقت بنگلہ دیش نے کرنا ہے کیونکہ یہ جو ڈیکیڈ چل رہا ہے ڈیسائیسیف ڈیکیڈ ہے کولڈ وار کے حوالے سے یہ جو سیکنڈ کولڈ وار جل رہی ہے تو ڈیسائیسیف ڈیکیڈ ہے اس کے اندر سارے ملکوں نے فیصلے لینا ہے اب بنگلہ دیش کیا فیصلہ لے گا اس میں دو راہ ہیں ایک تو انڈیا لابیز جو وہاں پر ہیں وہ تو ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہیے 1971 کا پارٹنر ہے لیکن کچھ نیوٹرل جو وہاں پر لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بدلی ہوئی دنیا کے مطابق فیصلے کرنا چاہیے اب وہ جو انڈیا لابیز ہیں ان کو ذرا میں تھوڑا سا میڈلیس دکھانا چاہوں گا اور ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں دنیا کس طرف جا رہی ہے اگر آپ اگزسٹنگ گلوبال آرڈر میں چمٹے رہنے کی کوشش کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے میڈلیس آپ کی آنکھوں کے سامنے چینج ہوا ہے میڈلیس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایران اور سعودی کی یہ جو نارمالائزیشن ہوئی ہے یہ ہسٹوریکل ایوینٹ ہوا ہے نا اور اس میں چائنا نے پیس کروایا ترکی اور ان کی کیا شاندار ریلیشنس ہو گئے ہیں ایران کا صدر ابراہیم رئیسی اس بدلے ہوئے گلوبال آرڈر کے حوالے سے کیا سوچتا ہے یہ ذرا دیکھیں اور اس میں بنگلہ دیش کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ سیملیرٹی ہے دونوں ملکوں میں ایرانیوں میں بھی اور بنگلہ دیش والوں میں سیملیرٹی یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے تک بنگلہ دیش کی جو فارن پالیسی تھی اوپن نہیں تھی میں کہتا رہتا ہوں ایک دو ملک تھے جن کے اوپر وہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے تھے اور زیادہ تر انہی کے حساب سے فارن پالیسی بنا رہے ہوتے تھے انڈیا مین تھا اس میں ایران کے اوپر بھی سینکشنس لگے ہوئے تھے ساری دنیا کے تو ایران کی فارن پالیسی میں بھی آپشنس لیمیٹیڈ تھے پرانے گلوبال آرڈر کے اندر آپشنس لیمیٹیڈ تھے دو چار ملک تھے جن کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہوتے تھے اور باقیوں کے ساتھ ایشیا میں آپ کو خود کو ازرٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے حتیٰ کہ آج کا ایران آپ کو اسٹرن یورپ کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہوا نظر آتا ہے تو یہاں بنگلہ دیش کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے کہ انہی کی طرح ایران کچھ سال پہلے تک ایک لیمیٹیڈ قسم کی فارن پالیسی رکھتا تھا آج کا ایران دنیا کے لیے اوپن ہو چکا ہے حالانکہ سینکشنس ان کے اوپر ابھی بھی لگے ہوئے امریکہ کے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ساری دنیا کے ساتھ اس وقت انگیجڈ ہو رہے ہیں انکلوڈنگ پرانے اپنے جو دشمن تھے ان کے ساتھ ایسے میں اگر بنگلہ دیش کے اندر بھی وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پرانا زمانہ وہ پرانے امریکہ انڈیا یہ ساری تو پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ دنیا کی ڈائریکشن دوسری طرف ہے چائنیز جو گلوبل آرڈر بنا ہے دنیا اس طرف ڈائیوٹ ہو رہے ہیں یہ ابراہیم رئیسی ایران کا جو پریزیڈنٹ ہے ان کے ذرا خیالات دیکھیں جو کہ تیران ٹائمز میں ریپورٹ ہوئے ہیں تیران ٹائمز ایران کے بڑے نیوز آٹلیٹس میں سے کہتے ہیں کہ وائی ایران چائنہ آلائنس ویل اینڈ امریکن ورلڈ آرڈر اور اس میں کہتے ہیں کہ نیوز ویک آلسو کلیمد دیڈ ایران انڈر رئیسی is کار آرڈو ہ With your ڈوالو موسیقی دیگوں سکریت ڈیسی ڈوال کو consisting ڈوال ڈ sul پر ڈ�گید ڈ��یے ڈ خوب ڈیکیو Germany ڈن ikte ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ The movement gained traction throughout the decades with Iran joining upon its Islamic revolution in 1979 but it struggled to retain its geopolitical weight in the post cold war era Today however the non-aligned movement is one of several venues in which nations across the global south including Iran are seeking to assert their international presence こう have tactics دنیا جواں ہیں پہلیں یونیپولر تھی اب ملٹی پولیٹی کی طرف بڑھ رہی ہے یعنی ایرانی بھی سمجھ رہے ہیں کہ چینج ہو رہی ہے گلوگل ارڈر چینج ہو رہا ہے اور چینج ہوتے ہوئے گلوگل ارڈر کے اندر وہ ری پوزیشن کر رہے ہیں خود کو ری پوزیشن کرتے ہوئے انہوں نے دنیا کے ساتھ انٹریکشن بڑھا دیا ہے مختلف انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں اپنی فارن پالیسی کے اندر نے آزادی لی تھی نا تو جب آزادی لی تو وہ امریکہ کے دون آف انفلیونس میں تھے لیکن آج اور شیعہ اور چینہ کے دون آف انفلیونس میں تو دنیا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو وہاں پر ڈھاکہ کی اندر جو لوگ آج بھی یہ تھیوریز دیتے ہیں کہ نہیں انڈیا کی ایکٹیس پولیسی امریکہ کا انڈو پیسیفک امریکہ کا قوارڈ تو بیسیکلی آپ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں آپ وقالت کر رہے ہیں پرانے گلوبل آرڈر کی کہ ہمیں اس کو بچانے کے لیے امریکہ کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا لیکن دنیا دیکھیں دوسری طرف جا رہی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں نا کہ انڈیا کو جوائن کر لے امریکہ کو جوائن کر لے چینہ کو ریزسٹ کرنے کے حوالے سے ان کوششوں کو بنگلہ دیش کو ریزسٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ساری اٹیمٹ سے وہ اصل میں آپ کو پیچھے دکین لے کے لیے کہ وہ جو پرانا پہلے والا گلوبل آرڈر تھا اس کو سمہاو بچائیں ایک امارت گر رہی ہے تو اس گرتی ہوئی امارت میں اگر آپ کو کوئی رول مل بھی جائے تو ابھی وہ لیمیٹڈ ٹائم کا ہوگا شارٹ ٹائم کا ہوگا موجودہ گلوبل آنسٹینٹی کا جو لانگ ٹرم حل ہے وہ یہی ہے کہ ملٹی پولاریٹی کی طرف چونکہ پوری دنیا ہی اس طرف دیکھ رہی ہے ملٹی پولاریٹی کی طرف دیفرنٹ پاور کوئری ڈورز بن چکے ہیں تو بنگلہ دشکون سب کے ساتھ خود کو انگیج کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ پہلے کی طرح دوبارہ دو چار ڈپلومیٹک چینرلز کھول کے اور انہی کے اوپر ریلائے کیا جائے